اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا چینل محمد نعیم مخدومی کے ساتھ جس میں ہم آج آپ کے لئے لے کر آئے ہیں کہ ایسا واقعہ جو آپ کے رونگ ٹکڑے کر دے گا واقعہ ہے ساپ نمہ جن آئیے واقعہ شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں دروش شریف کی فضیلت حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم رسول محتشم شاف امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جس نے کتاب میں مجھ پر دور در پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لئے استقفار یعنی دعائی مغفرت کرتے رہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں ولیوں کے سردار شہنشاہ بغداد سرکارِ گوث العظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مدرسے کے اندر اجتماع میں بیان فرما رہے تھے کہ چھت پر سے ایک ساپ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر گرا سامین میں بھگدر مجھ گئی ہر طرف خوف و حراس فیل گیا مگر سرکارِ بغداد رضی اللہ تعالیٰ نہوں اپنی جگہ سے نہ ہی لے ساپ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے کپڑوں میں گھوز گیا اور تمام جسمیں مبارک سے لپڑتا ہوا گریبان شریف سے باہر نکلا اور گردن مبارک پر لپڑ گیا مگر قربان جائیے میرے مرشد شہنشاہ بغداد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پر کی زرہ برابر نہ گھبرائے نہ ہی بیان بند کیا اب ساپ زمین پر آ گیا اور دم پر کھڑا ہو گیا اور کچھ کہہ کر چلا گیا لوگ جمع ہو گئے اور ارد کرنے لگے حضور ساپ نے آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے کیا بات کی ارشاد فرمایا ساپ نے کہا میں نے بہت سارے اولیاء اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ کو آزمایا مگر آپ جیسا کسی کو نہیں پایا واہ کیا مرتبہ ہے گوز ہے بالا تیرا اونچوں اونچوں کے سروں سے ایک قدم بالا تیرا معلوم ہوا ناجرین وہ کوئی عام ساپ نہیں بلکہ ساپ نمان جن تھا جس نے ہمارے گوز عظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا امتحان لینے کی کوشش کی تھی اور الحمدللہ عزو جل ثابت قدم رہے سبحان اللہ ناجرین آپ کو کیسا لگا ہمارا یہ باقیہ کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اور جو بھی ناجرین ہمارے چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جو بھی ہم نے اپنے چینل پر اپلوٹ کریں اس کا نوٹی فکر سانتا آپ کو ملے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ